گجشتہ جمعہ ہم نے اوطار بھنے سورة الفاتحہ کی پہلی آیت کی تفسیر بیت تفسیر سننے اور سنانے کی سعادت حاصل کی تھی ارشادہ والعزیز آج کے اس جمعہ میں مکمل سورت کی تفسیر بیان کرنے کی کوشش کرتا صحیح مسلم کی حدیث ہے نبی ارحمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادہ فرمایا حدیث مبارکہ کا مطلبی اور مفہومی ترجمہ یہ ہے کہ جس شخص کی موت توعید کی حالت میں ہوگی وہ جنت کا ترداخل ہوگا اور جس شخص کی موت شرک کی حالت میں ہوگی وہ جنت میں ترداخل ہو جائے گا اس کے توعید کی آمیت روز روشت کی طرح آیا ہو چکی ہے ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ توعید کو جانے عقیدے کو مدبوت کریں تاکہ ہم اور آپ اللہ کی فضل و قرم سے جنت کا ترداخل ہو جائے گا ہم لوگوں میں سے تقریباً سبھی لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ توعید کی تین فسمیں ہیں سورة الفاتحہ میں اللہ علیہ وسلم نے توعید کی تینوں فسموں کا بیان کیا ہے چنانچہ پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے توعید ایک عقید کا دکھر کیا فرمایا الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں اللہ کو انہیں رب العالمین تمام جہان کا رب ہیں یعنی اس پورے کائنات کا خالق مالی کا راضی کی مدبر متصورت سب کچھ اکیلے اور تنہے تدھا اللہ رب العالمین کی ذات ہے یہ عقیدہ اگر ہم نے دینوں دیمار کے اندر بیٹھا رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ توقیدِ رقوبیت کو ہم نے اور آپ نے سمجھ لیا لیکن اگر ہمارے اور آپ کے دینوں دیمار کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ کائنات کے اندر جن چیلوں کی پیدائش ہوئی یا ہو رہی ہے اس میں کسی دوسرے کا بھی ہاتھ ہے دوسرے کی بھی قرآن فرمائی ہے دوسرے بھی کسی انسان کو اولاد دے سکتا ہے اولاد چھن سکتا ہے کائنات کے اندر اللہ کے فضاء میں اولیاء اور قصر کے ہیں وہ لوگ بھی متصرف ہیں وہ لوگ بھی تصرف کر سکتے ہیں نفر نقصان کی وہ بھی مالک ہے تو اس قسمے کے جو حفید ہے اگر ہم نے اور آپ نے رب لیا اس کا مطلب صحیح ماموں میں ہمیں اللہ کو رب نہیں مالا رب کا تقرار کیا لیکن اس رب کے رغمیت میں شرک کر دیا کہ اللہ رب العالمین کے جو اوصاف ہیں ان اوصاف کو ہم نے اللہ کے ساتھ اللہ کے بندوں کو بھی دے دیا مرحان اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے تحبیدِ اسنا و صفات کا بیان کر آیا رب العالمین فرماتا ہے اللہ جو تمام جہان کا رب ہے اس کی صفت کیا ہے بنا مہربان نہایت کرنے والا ہے تو یہ مرحان اور رحیم اللہ رب العالمین کی صفت ہے اللہ اللہ رب العالمین کا ذاتی نام ہے کسی اول کو اللہ کہنا جائز نہیں ہے رب اللہ رب العالمین کا صفت ہے کسی اول کو رب کہنا یا رب کے صفات کسی اول کا تکتولنا خوادنا یہ شرک ہے اسی طریقے سے رحمان بھی اللہ کا نام ہے صفتی نام کسی کو رحمان کہنا جائز نہیں ہے لہذا ہم کسی کا نام رکھتے ہیں اللہ نہیں بلکہ عبداللہ اللہ کا بدا رب نہیں بلکہ عبدالرGI رب کا بدا رحمان نہیں بلکہ عبدالرہمان رحمان کا بدا میرے بھائیو آج ہمانے لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں کا نام عبداللہ우 رب اور عبدالرحمان لے islands انہوں نے شلوٹ کیا جائے嗎 عبداللہ کو عبدال کا لے اللہ کا چلن� ہے تو اس لئے عبداللہ کہتے ہیں اور عبدالرم جس کا نام ہے ہم رب رب کہتے ہیں وہ رب نہیں ہے رب کا بندہ ہے پورا عبدالرم کہتے ہیں یہ غلط طریقہ ہے اس طریقے سے جن کا نام عبدالرحمان ہے آپ اس کو رحمان رحمان کہتے ہیں پر قلائیے رحمان ادھر آؤ رحمان ادھر جاؤ رحمان نے کاری دی رحمان کو میں نے مارا رحمان فلا رحمان فلا یہ کہنا الگ ہے رحمان اللہ ہے اور جس کو ہم بنا رہے ہیں جس کو بکا رہے ہیں جس کے بارے میں اس بسم کے باتیں کر رہے ہیں ان کے بارے میں ہم کوئی یا میند رہتے ہیں کہ وہ رحمان نہیں عبدالرحمان ہے اسے پورا عبدالرحمان کے نام سے بکارا جائے عبدالرحمان کو ہی بلایا جائے عبدالرحمان کے بارے میں کوئی بار کرنی جائے اللہ رب العالمین کا داتی نام تو اللہ ہے اور اس صفاتی نام بہت سارے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آاری سے ببارکہ کے اندر نینجار میں ایک کام سو نام pacعتا ہے صفاتی نام لیکن توسرے آاری وگرہ سے معلوق ہوتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نینجاری نام کا تذکرہ کیا ہے لیکن متنہی اللہ کا نام نہیں ہے بلکہ قرآن اور آاری سے ببارکہ کے اندر بہت سارے نام ہیں تو جتنے بھی اللہ رب العالمین کے نام و صفات ہیں وہ صرف اللہ رب العالمین ہی کے لئے خاص منا جائے ہاں اگر اللہ رب العالمین نے اپنے کسی صفات کا ذکر کیا ہے وہی صفات اگر غیر اللہ کی ذکر کیا ہے قرآن میں ذکر کیا گیا ہو حدیث میں ذکر کیا گیا ہو تو پھر ہاں غیر اللہ کو ہی اس نام سے بتا سکتے ہیں جیسے کہ رحیم کا واقعہ ہے اللہ رب العالمین کی صفات رحمان بھی اور رحیم کی ہے رحمان کا معنی بھی رحم کرنے والا رحم کا معنی بھی رحم کرنے والا لیکن بات مفض صحیح علم وضبائی قرام نے رحمان اور رحم کے بیچ میں فرم گیا جس کو آسان آتان یوں سمجھ لیجئے کہ رحمان اس ذات کو کرتے ہیں جو اچھوں کے ساتھ بھی اچھا کرتا ہے گروں کے ساتھ بھی اچھا کرتا ہے رحمان کا معاملہ کرتا ہے جو دوستوں اور دشمنوں فرمان بردار اور ناثرمان سب کے ساتھ رحموں کرم کا معاملہ کرتا ہے اسے رحمان کرتے ہیں لیکن جو اچھوں کے ساتھ اچھا اور گروں کے ساتھ برا سوچ کرتا ہے اسے رعیم کرتے ہیں بات سمجھ میں آئی جو اچھوں گروں دوستے دشمن اپنے پرائے فرمان بردار اور ناثرمان سب کے ساتھ یقصہ معاملہ کرتا ہے یقصہ معتاو کرتا ہے یعنی رحموں کرم کا معاملہ کرتا ہے وہ رحمان ہے اور یہ صفح اللہ کے اندر ہی پائے جاتی ہے یہ صفح اس کے علاوہ کسی اوہ کے اندر پائے نہیں جاتی ہے لیکن جو اچھوں کے ساتھ اچھا بروں کے ساتھ برا سلوک کرے اسے رحیم دھا جاتا ہے اور یہ صفح انسانوں کے اندر بھی پائے جاتی ہے ہمارے ساتھ کوئی اچھا معاملہ کرتا ہے ہم بھی اس کے ساتھ رحمت اور شرکت کا معاملہ کرتے ہیں کوئی ہمارے ساتھ برا سلوک کرتا ہے ہم ات کے واسطے بریب ہو جاتے ہیں اللہ رب العالمین دنیا میں رحمان ہے اور آخر کے واسطے رحیم ہے کہ اس دنیا میں اللہ رب العالمین نافرمان اور فرماوردار کافر مشرق اور مومن معاہد سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے ایک جیسا اُطور پر رحمت و شکت کا معاملہ کرتا ہے کس معاملے میں؟ زندگی گزارنے کے معاملے میں اگر اللہ چاہتا تو نافرمانوں کے واسطے رزق کو روک لیتا پانی کو روک لیتا ہوا کو روک لیتا لیکن نہیں ان کے زمین میں غصتا کیا ہو رہے ہیں اللہ کی زمین میں کفر و شرک کا اعتقام ہو رہا ہے اللہ کی زمین میں فتنہ اور فساد برپا ہو رہا ہے اللہ ان کے آنوں سے دیکھ کے بیے بھی ان کا رزق نہیں رو کر آ رہے ہیں ان کے لئے ہوای نہیں رکت رہا ہے کیونکہ اس دنیا کی کوئی حقیقت اور حیثیت اللہ کے نظرے کے نہیں ہے ابن ماجہ حدیث موکر 4110 پہ ہے نبی صلی اللہ ہماری صلی اللہ علیہ وسلم نے شان سرمایا اس دنیا کی قدر و قیمت اللہ رب العالمین کے نزدیک مچھر کے پر یہ برابر بھی نہیں ہے اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی کوئی قدر و قیمت ہوتی تو کسی کافر کو ایک قدرہ پانی بھی نہیں پلاتا لیکن آخرت کے باتے اللہ حدیث موکر رہی ہے کہ وہاں بدلہ قدر میں جس نے اس دنیا میں نیت کام کیا ہوگا اچھی اقیدے رکھے ہوگے اچھی عمال کی ہوگے ان کی رحمت و شددت کا معاملہ کرے جنگ کے عدد تاکر کرے گا اور جنہوں نے اس دنیا کی اندر برائی کی ہوگی جنہوں نے اپنے عقیدے کو بگاڑا ہوگا جنہوں نے اپنے عمال کو بگاڑا ہوگا اللہ حدیث آلیم اس کے ساتھ ستی کے ساتھ معاملہ کرے گا اور اسے جنگ کی عدد ڈال دے گا وہاں اللہ رب العالمين رحمت و شدت کا معاملہ نہیں کرے گا لیکن میرے بھائیوں آج ہم مسلمات مرد و خواتیم میں بہت سارے لوگ جن راہ پہ گناہ پہ گناہ کر دے جاتے ہیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیات کرتے رہتے ہیں اگر ان کو سمجھایا جائے انہیں نصیت کی جائے تو وہ کہا کر دے ہیں کہ یہ ہمارے اور اللہ کے دریان کا معاملہ ہے اللہ رب العالمين رحمت کرنے والا ہے اللہ ہمیں معاف کر دے گا اللہ رب العالمين بخش دے والا ہے اللہ ہمارے گناہ کو بخش دے گا ہمیں الرحمن الرحیم کا حرق حرق سمجھا رہے ہیں اس لئے ہم حرق فرمی کے شکار رہیں اللہ سبحان و تعالی سورہ انام سورہ مچھے کیا کہ اللہ رب العالمین رحیم ہے اس کا مطلب کیا ہے یہاں اس دنیا میں رحمان ہے اور آخرت میں رحیم اور دنیا میں بھی بسا اوقات اللہ رب العالمین کی رحیمیت کی صفت غالب آ جاتی ہے چنانچہ آپ دیکھتے ہیں بہت سارے جگہوں پہ اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے کیوں نازل ہوتا ہے جب ایک انسان حق سے تجاؤس کرتا ہے تو اللہ رب العالمین یہاں پہ بھی ان کو درد کر لیتا ہے اللہ رب العالمین ارشاد فرمایا جب آپ کے پاس ایسے لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں سلامتی ہے سلامتی کے بعد کل لوگوں کی بارے میں اللہ رب العالمین کوئی بھی ہے اس کے بارے میں جب آپ کے پاس ایسے لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں ایمان والوں کے تحصے تو ان کے بارے میں ہے کہ تمہارے اوپر سلامتی ہو پھر آگے اللہ رب العالمین نے ربایا تمہارے رب نے اپنے اوپر رحم و قرم کو مہرباری کو لازم کر لیا ہے اللہ رحم کرے گا یہ اللہ نے اپنے پر لازم کر لیا ہے آپ اس شرط رہے گا کس کے اوپر کس کے لئے رحمتوں رحمتوں شرطت کو رحم و قرم اور مہرباری کو لازم کیا ہے فرماتا ہے جو لوگ برا عمل نادانی کے وجہ سے کرتے ہیں جہالت کے وجہ سے کرتے ہیں علم نہیں تھا جانکاری نہیں تھی نادانی اور جہالت میں جس نے برا عمل کیا پھر اس کے بعد توبہ کیا اور اپنے آمال کی اصلاح کریں جو غلط آمال کی رحمت کو چھوڑ دیا فَأَنَّهُ عَفْرُ رَحِيمُ تو اللہ رحمت ایسے لگوں کے لیے بچھ لینے والا اور رحمت کرنے والا ہے بات واضح ہو گئی رحمت العالمین نے کس کے بعد میں کہا عفر رحم جو ایک برا آمال جانکھوچ کر کے نہیں کرتے علم میں نہیں تھا اس لئے کر دیا جیسے ہی علم میں ہوا جانکاری ہوئی ارے یہ تو غلط کام ہے فرم توبہ کرتا ہے اور توبہ کرنے کے بعد اپنے آمال کی اصلاح کرتا ہے اللہ فرماتا ایسے لگوں کے باتے میں پرشنے والا اور حق کرنے والا لہذا کسی غلط صاحبی کے شکار نہ ہونا رحمان اور رحیمِ اللہ دنیا میں رحمان آخرت میں رہی جو مالک یوم الدین اللہ رب العالمین مدلے کے دن کا پارک ہے کل قیامت کے جن میدانِ محشور میں سارے لوگ جمع کر جائیں گے وہاں اچھائی کے بدلے میں رحمت و شکت کا پاملہ کرتے ہوئے جنت ہے اور برائی کے بدلے میں اللہ رب العالمین سکتی سے پیش آئے گا اور جہنب کا ساتھ ڈال دے گا اس دن کا مالک کون ہے اللہ رب العالمین کی ساتھ ہے چنانچہ سورة الانفتار کے بدلہ اللہ سبحانہ وتعالی اشارت پایا یوم لا تملک و نفس لنفس شیئا والعمر یوم ایدل اللہ اس دن کوئی شخص سے کسی شخص کے لئے کچھ بھی اختیار نہیں رکھ سکتا کوئی کسی کو فائدہ نہیں پچھا سکتا کوئی کسی کے مدر رہے گا سکتا بلکہ سارے قسم کے اختیارات صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہوں گے اور اسی طریقے سے بخاری شریف کے حدیث ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا یقبت اللہ الارض قرد قیامت کے دن اللہ رب العالمین پورے زمین تک میں مٹھی میں پتر لے گا و یقبت سماعاتوں کے یمین ہی اور دائیں ہاتھ میں سارے آسمانوں کو لپیٹ لے گا تم وہ یقول فیر اللہ رب العالمین کہے گا میں بادشاہ ہوں آج کے دن کا بادشاہ میں ہوں اینا ملوک الاردے زمین کے بادشاہ کہاں ہے آؤ اپنے چہرے کو دکھلا ہو زمین کے اندر بہت فتنہ اور فساد کر رہے تھے میں نے تمہیں مالک کیا بنا دیا دن کو سپم کا برطاو کیا کرتے تھے اپنے ریایہ کے ساتھ اپنے مانکہ دین کے ساتھ انسام نہیں کیا کرتے تھے آج کا بادشاہ میں ہی ہوں میں ہی فیصلہ کرنے والا ہوں میرے بھائیوں اللہ نے قیامت کے دن کا مالک ہے ہمارے اندر یہ اپیدہ ڈال رہا ہے ربوبیت کا باستہ دے رہا ہے کہ جب قیامت کے دن کا اپیلے اور تنہیں تناہ مالک اللہ نے قرآن کین ہے اس کا مطلب وہاں کسی کی تال دنے والے نہیں کسی کا کچھ چلنے والا نہیں کوئی کسی کے ملد نہیں کر سکتا ہے اب یہ تفسیر کا وقت ہے لہیے میں شرک میں جا رہا ہوں کبھی آئے گا قیامت کا مندر کھیچنے کے بارے میں تفسیر سے بتاؤں گا کہ وہاں کسی کی سفارش میں کوکلنے کی جائے گی آج کیا وجہ ہے کہ اللہ کی حکوم ہم نے غیر اللہ کو دے دیا ہے اس وقتے کہ ہم نے لوگوں کو یہ باور کرا دیا ہے اور بہت سارے مسلمان میں غلط فائمی کے شکار ہیں کہ فلاں کا دامن پکڑ لو تو حرمت کے اندر چلے جائیں گے فلاں کا دامن پکڑ لو تو بخشش ہو جائے گی تو میرے بھائیو قیامت کے دن مالک اللہ ہوگا اور یہاں اس دنیا کے اندر ہم جیسا براملہ کرے گے اسی طریقے سے وہاں ہم کو بدلہ ملنے والا ہے اور جب قیامت کے دن کا مالک اللہ رضا عالمین ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اللہ نے اگلی آیت میں ہمیں درس دیا اور تہاں کہناک ہی لوگو تم دعا کرو کیا دعا کرو اے اللہ ہم تیری ہی عباد کرتے ہیں اور تجھ سے بھی بد مانتے ہیں عبادات کے جتنے بھی اقسام ہیں صرف نماز روزہ خاجہ اور قربانی یہی عبادات نہیں ہیں بلکہ عبادات کے بہت سارے اقسام ہیں وہ تمام اقسام کو جاننے کی درہ پہ قربانی ہو ندر نیاز ہو منتے ہو مشکلات کے وقتیں پکارنا ہو حاجت روائی کرنا ہو فریاد کرنا ہو یہ سارے چیزیں عبادات کے اقسام ہیں اور یہ سب صرف اللہ رب العالمی کے لئے کرنے کا ہے اگر ہم نے غیر اللہ کیلئے کیا تو یہ شرک ہو جاتا ہے ہم نماز میں دعا کرتے ہیں ایہاں کا نعبدو و ایہاں کا نستائن اے اللہ ہم تیری ہی عباد کرتے ہیں تجھ سے ہی بد مانتے ہیں باہر جاتے ہیں عبادات کے دوسرے اقسام دوسروں کے لئے کرتے ہیں دوسروں کے سامنے جھت رہے ہیں دوسروں کے سامنے سکتا کر رہے ہیں دوسروں کے سامنے رکوب کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی بندے ہیں کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی بات کر رہے ہیں اپنے اقینے کو درستے کیجئے اللہ مالک یا امیدین ہے عبادت کرنے کے لئے کر رہے ہیں اور مرد بھی صرف اللہ رب العالمی کی ماننے کا ہے مرد کی دو قسمیں ہیں ایک ہے تحتل اسواب اور دوسرا ہے سوتل اسواب دہتا اسباب کا مطلب جس کے اسباب ہیں وسائل ہیں اس سے حفرد مان سکتے ہیں نسائل کے طور پر میرے پاس پیسے نہیں کسی کے پاس پیسے ہیں میں اس سے جا کے ادھار مان سکتا ہوں آگے والے کے پاس ہے وہ میری ملد کر سکتا ہے لیکن اگر وہ یہاں پہ موجود نہیں یا موجود تو ہے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں اگر مانگو بھی مجھے معلوم ہے کہ پیسے نہیں ہیں پھر بھی میں مانگو کا اسباب نہیں ہے وسائل نہیں ہے وہ دے سکتا نہیں دے سکتا اللہ کو پکاریے اللہ اسواب آپ بنائیے مجھے پیسوں کی ضرورت ہے مہیا کی دیئے پیسا تو یہ تحتم اسواب اور فوق کا اسواب جہاں پہ اسواب نہیں ہے وہاں اللہ رکھو عالمی کو یاد کرنے کا ہے جو یہاں ہے ہم اسے برد نہ آئے سکتے ہیں کوئی یہاں نہیں ہے مومبئی میں ہے دیلی میں ہے امریکہ اور اسٹریہ میں ہے ہم اس کو پکاریں گے وہ سن نہیں سکتا انسان کی فدرت کے آگے بات ہے انسان کو اللہ رکھو عالمی نے جتنی طاقت دی ہے اتنا ہی میں وہ ہماری ملک کر سکتا ہے یہ جائز ہے اور جہاں انسان کے فدرت سے آگے کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو وہاں ہم کسی بھی انسان کو پکار نہیں سکتے ہیں کسی کو ملک کے واسے بھلا نہیں سکتے ہیں یہ شرک ہو جاتا ہے اللہ نے اس آیتِ قریمہ کے اندر اسی قصر رشاہت فرمایا ہے اس آیتِ قریمہ کے تعلق سے اور ایک چیز کے مداب کرنے اور ابھی کے اندر دو ہی قسمیں کے سیگے آمکور پر پیان کے جاتی ہیں جو زمانہ تین ہے نا ایک جو گزر گیا جو چل رہا ہے جو آنے والا تو جو گزر گیا ماضی کا سیگا اس کی لئے اگر اور حال اور مستقبل دونوں کے لئے ایک ہی لفظ کو اشتبال کیا جاتا ہے اسے مدارہ کا سیگا کیا جاتا ہے نامدو اور نستائین بھی مدارہ کا سیگا ہے یعنی اس میں حال اور مستقبل دونوں کا معنی پایا جاتا ہے اللہ حضر آدمی نے گویا یہ بتنا ماں چاہتا ہے ایہا کا نابدو کا یہ مطلب ہوا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے تو جسے ہی مد مانتے ہیں اور مانتے رہیں گے جب تک زندگی ہے عبادت تیری کرتے رہیں گے اور مد کچھ سے مانتے ہی رہیں گے اللہ حضر آدمی نے اگلی آیت کے ادر شاہ کروایا اور دعا کرو عبادت تم کیسے کروگے تمہیں کیسے مانن ہوگا کون سی عبادت میری ہے اور انہیں عبادت کو کئی سے اجام دیں گے اللہ نے کہا دعا کرو اے اللہ مجھے سراتِ مستقیم کی ہدایت کر جب بندہ سراتِ مستقیم کی ہدایت کی دعا کرتا ہے اللہ حضر آدمی نے پورے قرآن نازل کر دی لوگوں کی ہدایت کے بعد دے اور کہا اسی کا نام سراتِ مستقیم ہے سراتِ مستقیم کوئی دور کی قوری نہیں ہے بلکہ اللہ حضر آدمی جو قرآن نازل کیا ہے یہی سیدھا راستہ ہے جنت کا راستہ اسے ہی سراتِ مستقیم کہا دیا ہے ایک دلیل میں آپ کو بیان کر کے آگے بڑھتا ہوں چنانچہ سورت سکرم سورت نمہ تیاریس کے اعبت نمہ تیاریس میں اللہ حضر آدمی نے خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا فَسْتَمْسِكِ بِالَّذِي اُوْحِيَا اِلَئِكِ اِنَّكَ عَلَى سِرَاطِ مُسْتَقِيم اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرح جس چیز کی وحیہ کی گئی ہے آپ اسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیجئے بے شک کہ آپ سراتِ مستقیم پر گئیں معلوم یہ ہوا سراتِ مستقیم اللہ رب العالمین کے رصد کا نام ہے قرآن کی طریقے کا نام ہے آج اللہ رب العالمین پر واضح کیا سرات اللہ دینان عم تالیہم انام کردہ لوگوں کے راستے کی رہنمائی کا لوگ یہاں پہ بھی غلط فرمی کے شکار ہو جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ دوسروں پہ بھی غلط راستے میں ڈال دیتے ہیں کہتے ہیں کیا فنا آدمی انام کردہ نہیں ہے وہ نیمکار نہیں ہے فنا تقویٰ والا نہیں ہے کیا وہ اللہ کا جنیتہ بندہ نہیں ہے لہذا وہ نیمکار ہے انہوں نے جو بتایا بس آنکھ بند کر کے اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہا ہو دلیل ماتنے کی دورت لگے نہیں میرے بھائیو اللہ کا رہا ہے سرات مستقیم کی ہدایت کی دعا کرو اور سرات مستقیم قرآن و حدیث سے آگے جو وضاحت تھی کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر اللہ نے انام کیا سوال یہ بیدا ہوتا ہے اللہ کسی کے اوپر انام کم کرے گا جب وہ سرات مستقیم پر چلے گا تو اس نے جس سرات مستقیم قرآن و حدیث کے راستے کو اپنایا تم بھی اسی کے راستے کو اپناو اور اس کی وجہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ نسا سورہ نمات چار کی آیت نمات قرآن درکر درشاہ سرمانہ نے کر دیا اللہ نے فرمایا جو بھی اللہ اور رسول کی اطاعت و فرما برداری کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہو جائیں گے جس پر اللہ نے انام کیا واضح کر دیا انام کردہ لوگوں کے راستے پر چلو مطلب کیا ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت و فرما برداری کرو قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کرو کیونکہ قرآن اور حدیث پر عمل کیا وہ نے سرات مستقیم پر عمل کیا اللہ نے انام کیا تم بھی اللہ رسول کی اوپر ایمان لاؤ تو کیا ہوگا تم کو بھی اللہ رسول اللہ تعالی بھی اُن لوگوں کے ساتھ کر دے گا جن کے اوپر اللہ نے انام کیا ہے اور وہ انام کا تعلق کون ہے ہم گئے اکرام ہیں ستیقید ہیں شہدہ ہیں اور صالحی لیکار لوگ ہیں آگے اللہ اور جن کے اوپر نے آخری آیت کا تذیار برمایا غیر المغضو دیالیہم ورد دولیہم اے اللہ جو ہمیں کل دبو کے راستے پر نہ چلا جو لوگ گمراہ ہو گئے یا جن کے اوپر تم نے غضب کیا تیرا غضب جسم پر نازل ہوا اور اکثر مفسرین نے اس کی وضاحت کی ہے کہ غیر المغضو پر علی قلت دالے سے براد یہود و نصارہ ہیں کیونکہ یہود و نصارہ کے پاس اور اوپر شمد دلیلیں آگئے تھیں توراق اور انجیر آیا تھا توراق اور انجیر تو انہیں چھوڑ دیا پسے پشتے دال دیا علماء کو بیر اور فقیروں کو اپنا رہبر اور رہنما بنا لیا تو وہ لوگ گمراہ ہو گئے وہ لوگ راہ راستے سے کھٹک گئے تھے اللہ رب العالمین نے ان کے نقش قدب کو اپنانے سے بنا کیا ہے اسی طریقے سے قرآن میں بارہ دگا تعلق بڑھانوی نے یہود و نصارہ کے تعلق سے یہ بھی بیان کرنایا کہ یہاں ویفونل کلیمہ ام موادے ہی وہ لوگ توراق اور انجیر کی جو باتیں تھی جو انتالے نازل کی تھی اس کے معانی وہ مطالب کو بدل دیا کرتے تھے ان کے معانی اور مطالب کو بدل کر کے اپنے طرف سے باتیں بیان کرنی کوش کرتے تھے اور زبان کو ایسے پیچ دیتے تھے کہ آگے والے کو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید یہ اللہ ہی کی بات ہے آج بھی اسی طرح